بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مسعود اتاری ٹی وی آج آپ دوستوں کی خدمت میں مسعود اتاری ٹی وی کی جانب سے مصیبت اور پرشانی میں بھی بلائی ہے اس بارے میں ایک حدیث پاک اور مصیبت کسے کہتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک واقعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک جس سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے مصیبت کسے کہتے ہیں ہر وہ ناپسندیدہ چیز جو انسان کو آزمائش میں ڈالے وہ مصیبت ہے نیس مصیبت سے اولاد بیماریوں اور مال کی صورت میں پہنچنے والی آزمائش بھی مراد ہے یعنی بندے کو کبھی بیماری کبھی اولاد اور کبھی مال کے ذریعے آزمائی جاتا ہے یہ سنصلہ یوں ہی جاری رہتا ہے اور بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں گناہوں سے پاک ہو کر حاضر ہوتا ہے میرے پیارے دوستو مصیبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں کئی مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں اور آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو اصلی نہیں ہوتی بلکہ جالی ہوتی ہیں یعنی نکلی ہوتی ہیں اور یہ جالی مصیبتیں ہماری خسرتوں خواہشوں اور ہرس و لالچ جیسی خراب عادتوں سے پیدا ہوتی ہیں لوگوں کی چمکتی گانیاں یا سخولیاں سے پرپور لائف سٹائل کو حسرت بری نظروں سے دیکھ کر اپنی قسمت کو کوستے رہنا خود کو پیسے والا ثابت کرنے کے لیے گیر ضروری خرچہ کرنا وغیرہ جیسے کام وہ جالی مصیبت اور آزمائشیں ہیں یعنی یہ نکلی مصیبتیں ہیں جو ہم نے خود پالی ہیں جو ہماری زندگی سے خوشیاں چھین لیتی ہیں اس بات کو واضح انداز میں سمجھنے کے لیے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا میرے فلان خدمتگار کے پاس کچھ بھی نہیں پھر بھی وہ مجھ سے زیادہ خوش رہتا ہے وزیر نے مسکرہ کر کہا آپ نینانوے کا قانون استعمال کر کے دیکھئے بادشاہ نے پوچھا بھئی یہ نینانوے کا قانون کیا ہے وزیر نے عرض کی بادشاہ سلامت ایک تھیلی میں چاندی کے نینانوے سکھیں ڈالیے اور ایک پرچی پر یہ لکھ کر تھیلے کے باہر لگا دیجئے چاندی کے سو سکھیں تمہارے لیے ہیں یہ تھیلی اس کے گھر کے باہر کسی حادم کے ذریعے رکھوا دیجئے وہ دروازہ بجا کر ادھر ادھر ہو جائے اور آپ وہاں چھپ کر تماشا دیکھئے بادشاہ نے وزیر کی تجویز پر عمل کیا اور رات کو نینانوے چاندی کے سکھوں کی تھیلی پر سو والی تحریل لکھوا کر اس خدمتگار کے گھر کے باہر رکھوا دی اور رکھنے والا دروازہ بجا کر ادھر ادھر ہو گیا دروازہ بجنے کی آواز سن کر خدمتگار باہر آیا نظر تھیلی پر لکھی ہوئی تحریر پر پڑی تو بہت خوش ہوا تھیلی دروازے سے اندر لائیا دروازہ بند کیا اور وہیں بیٹھ کر چاندی کے سکھیں گننے لگا گنتی پوری ہوئی مگر سکھیں نینانوے نکلے اس نے دوبارہ گنے اب بھی نینانوے تھے یوں اس نے مزید چند بار یہ سکھیں گنے مگر ہر مرتبہ یہ سکھیں نینانوے ہی نکلے اس نے سوچا کہ گھر کے آس پاس ہی کہیں ایک سکھہ گر گیا ہوگا اس نے گھر کے سارے لوگوں کو جگایا اور گھر کے ارد گرد ایک سکھہ ڈوننے پر لگا دیا آدھی رات تک جب سکھہ نہ ملا تو اس نے ناکامی پر اپنی بیوی بچوں کو بڑا بلا کہنا شروع کر دیا اور گسے اور بیچینی کی حالت میں خود گھر سے باہر بیٹھ گیا بادشاہ نے یہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ سمجھ گیا کہ جو بے شمار نعمتیں ہونے کے باوجود ایک خوشی خاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں کہ انہیں زندگی کا ذائقہ کروا لگنے لگتا ہے اور یہ کرواہت ٹپک ٹپک کر ادھر ادھر گرتی ہے جو معاشرے میں بے سکونی پھیلنے کا سبب بنتی ہے پاچھا یہ سوچنے لگا کہ آج تک میں نے بھی یہی کیا ہے اس لیے میں بھی کسی ایک نعمت سے محروم ہونے کا گم لے کر بے شمار نعمتوں کی لذت سے محروم رہا یاد رکھئے زندگی کا حقیقی مزا انہی کے حصے میں آتا ہے جو اللہ کریم کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاتے ہیں اور جسے یہ ہنر نہیں آتا وہ آزمائشوں کا اشتخار بن کر مایوسی پھیلانے کا سبب بن جاتا ہے اللہ کریم ہمیں ہر حال میں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ محمد یہ ایک میسیج تھا جو آپ دوستوں کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا اس کو اپنے دوستوں عزیز و اقالب کے ساتھ شیئر ضرور فرمائیے گا جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ